اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بے نمازی ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نحوصت کی وجہ سے اس کی نحوصت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی جو نحوصت ہوتی ہے اس کا اثر چالیس گھروں پر پڑھتا ہے یعنی وہ اس کے گناہوں کا یہ اثر رہتا ہے کہ چالیس گھروں میں بے برکتی ہو جاتی ہے اس کی نحوصت کا اثر یہ پڑھتا ہے کہ وہ چالیس گھر بھی جو نزدیک ناپسندیدہ ہوتی ہے اب ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ واقعی حدیث ہے یا واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چالیس گھروں پر اس کی نحوصت کا اثر کیوں پڑھتا ہے اور چالیس گھروں سے برکت کیوں اٹھا لی جاتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ان چالیس گھروں میں سے کوئی گھر ایسا ہو جو پکا نمازی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہو اور سارے نین کے نیک کام کرتا ہو پھر اس کے گھر میں بے برکتی کیوں آتی ہے اسے ایک آدمی کی وجہ سے جو نماز نہیں پڑھتا سوال ان کا اچھا ہے ماشاء اللہ تو جان لینا چاہیے یہ بات کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نحوصت اتنی ہوتی ہے کہ چالیس گھروں پر پڑھتی ہے کہ جسے ان کے گھروں میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں یا ان پر بھی اس کی وجہ سے عذاب آئے گا یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں یہ بات ضرور ہے کہ جو شخص نماز کو شوڑتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من ترک صلات متعمدن فقد کفا کہ جسے نے جان بوجھ کر نماز کو شوڑ دیا اس نے کفر کیا اس کی تشریف میں کسی ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں وہاں آپ جا کر دیکھ لیں ادھر سے قرآن ڈی کمنٹ باکس میں بھی اس کی تشریف کر دی گئی تو نمازیں چھوڑنے پر سخت وادی نے حدیث شریف کے اندر آئیں جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کو یہ سزا دی جائے کہ جسے شخص نے نماز چھوڑ دی تو ویسا ہے ویسا ہے تمام طرح کی اس میں باتیں ہیں لیکن یہ بات کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے اور اس کی نحصت کا اثر چالیس لوگوں پر پڑے اور ظاہر سی بات ہے لوجک بھی ہے آپ جیسے آپ نے سوال کیا کہ چالیس لوگوں پر اس کی نحصت کا اثر کیوں ہوں گا نہیں ہونا چاہی تو واقعی بات بھی یہی ہے کہ اس ایک کی وجہ سے چالیس لوگوں کیوں پر نحصت کا اثر نہیں ہوتا کیوں ہوگا گناہ وہ کر رہا ہے گناہ وہ کر رہا ہے گناہ گار وہ ہے تو وہ اگر بے برکتی اور بلائے اگر آنی ہوں گی تو اس کی طرف آئیں گے اور لوگوں کی طرف نہیں آئیں گی جو نیکی کا کام کر رہے ہیں امید ہے آپ کا جو کنفیزن ہے وہ دور ہو گیا ہوگا جو آپ کا کنفیزن تھا کہ چالیس لوگوں پر کیوں بلائے آئیں گی چالیس گھروں پر کیوں بلائے آئیں گی ایسی حدیث ہی نہیں ہے تو سوال ہی ختم اگر حدیث ہوتی تو پھر اس کا کوئی جواب دیا جاتا بس آپ کے لئے جواب یہی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے دوسری امپورٹینٹ بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ جب تک کوئی بات آپ کسی محتور عالم سے نہ سن لیا کریں تو تب تک اس پر اتنا بلیٹ نہیں کیا کریں یہ بس ویسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے یا لوگوں نے کہہ دی تو اگرچہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے ایسا ہے ویسا ہے تو اس کی تحقیق کرنا چاہیے جیسے آپ نے کی ماشاءاللہ اچھا کام دیا تو یہ کرنا چاہیے اس سے پہلے پریشان نہیں ہونا اچھا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو پہلے آپ ان سے کہہ دیں ٹھیک اگر ایسا ہے تو میں کسی عالم سے کنفرم کروں گا پھر آپ کو اس کا جواب دوں گا تو آپ پہلے کنفرم کر لیں اس کے بعد اس کا جواب مل جائے گا آپ پہلے سے پریشان نہ ہوگا امید ہے آپ کا کنفیزن دور ہو چکا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ